بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدات میں سے اور سنتوں میں سے ایک سنت اپنی زوجہ کے ساتھ محبت اپنی ازواج کے ساتھ محبت اور اس کا اظہار آج بہت سے لوگ گھر میں آتے ہیں اور ساری دنیا کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں جب تک گھر سے باہر ہوتے ہیں لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو بیوی سے تمیز سے بات نہیں کرتے اسے محبت نہیں دیتے اسے عزت نہیں دیتے اس بارے میں بھی ہمارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت نمونہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ایو ناسی احبو علیک لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں نے ارس کیا یا رسول اللہ منر رجال مردوں میں آپ نے فرمایا ابوہا عائشہ کے والد اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تیسرے یعنی کسی صحابی کے سامنے اپنی زوجہ سے محبت کا برملہ اعلان فرمایا اظہار فرمایا آج اگر کسی آدمی سے پوچھا جائے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو اگر اس سے بلفرض اپنی بیوی سے ہوگی بھی تو بتاتے ہوئے شرمائے گا اور بعض مرتبہ تو اسے اپنی بیزتی خیال کرتا ہے کہ میں کسی کو یوں کہوں کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اس لیے کہ اسے ڈرئیے ہوتا ہے لوگ تانے دیں گے جو روح کا غلام ہے بیوی کا غلام ہے عورت کا غلام ہے تو یہ بات درست نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے خلاف ہے صحابی نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو اپنی بیویوں میں کس سے زیادہ محبت ہے اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ عورتوں میں کس سے زیادہ محبت ہے بلکہ صحابی کا سوال یہ تھا سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے ابتدا فرمائی اور بیوی کے والد کا ذکر بھی دوسرے نمبر پر فرمایا حالانکہ اس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حضرت ابو بکر سے تھی تب ہی حضرت ابو بکر کا مقام سب سے زیادہ ہے لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا حضرت عائشہ کا نام لیا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ عورتوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی زوجہ عائشہ سے ہے اور ان کا پہلے نمبر پر تذکرہ کیا فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے اور یہ حکمت بیان کرنے کے لیے کہ اپنی زوجہ سے محبت کا برملہ اعلان کرنا یہ کوئی بیزتی کی بات نہیں ہے یہ مرد کی مردانگی کے خلاف نہیں ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کسی شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی کی وہ صحابی حضرت عمار ابن یاسف تھے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کے سامنے کسی نے حضرت عائشہ کو کچھ کہا تو حضرت عمار ابن یاسر نے فرمایا اغرب مقبوحاً منبوحاً اتوذی حبیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بدعا دی کہ خدا تیرا ناس کرے فرمایا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ کو برا کہہ رہا ہے دیکھئے یہی بات بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے محبت کرتے تھے یہ بات سب صحابہ کو معلوم تھی یہ بھی زوجہ سے محبت کی ایک علامت ہے کہ آپ اتنی محبت کے سب میں مشہور ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ ہی اس حدیث کی راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو قافلہ آگے چلا گیا پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے ساتھ رہ گئے سب کو آگے کر دیا تاکہ بے پردگی نہ ہو جب سب آگے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ نے دوڑ میں مقابلہ فرمایا مقابلہ کیا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں ہلکے پھلکے جسم کی تھی اور میں اس دوڑ میں آگے نکل گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات آئی گئی ہو گئی کچھ وقت گزرا دوبارہ ایک سفر درپیش ہوا اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آگے بھیجا اور مقابلہ کیا امی عائشہ کے ساتھ دوڑ میں تو اس مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ریس میں آگے نکل گئے دوڑ میں آگے نکل گئے کیونکہ میرا جسم بھاری ہو چکا تھا حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ کیا کسی دیندار میں اتنا جگر ہے آج کہ اپنی زوجہ کے ساتھ ایسی بے تکلفی کا معاملہ کرے کہ اس سے دوڑ میں مقابلہ کر رہا ہے یہ سید الانبیاء خاتم الانبیاء جو اس تمام اس پوری کائنات کے سردار ہیں ان کا حوصلہ تھا ان کی توازو تھی تو بھئی دیندار حضرات کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ٹارزن بن کے نہ جایا کریں جاتے ہی فتوے جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے کچھ تھوڑا سا محبت بھی دینے کی کوشش کریں اور ذہنسازی کی بھی کوشش کریں یہ نہیں کہ آپ ان کو بالکل چھوڑ دیں جیسے چاہیں وہ زندگی گزاریں یہ تو نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے قو انفسکم اہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زوجہ جب یہ دیکھتی ہے کہ میرا شوہر باقی تمام چیزوں میں دیندار ہے لیکن بیوی کے ساتھ حسن سلوک میں دین نظر نہیں آتا تو پھر ظاہر ہے وہ آپ کی دین کی بات کو پھر قبول نہیں کرتی وہ کہتی ہے ان کا اپنے مطلب کا دین ہے تو آپ گھر میں زوجہ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے وہ اخلاق نہیں برت رہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہیں اور آپ باقی چیزوں میں توقع رکھتے ہیں کہ وہ دین پہ چلے گی تو ظاہر ہے اس سے پھر معاملہ خراب ہوتا ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ نفس پرستی والا دین ہے اس لئے دیندار حضرات کو خاص طور پر اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ اخلاق وہ رویہ برتنا چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زوجہ کے ساتھ تھا ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی کچھ حدود ہیں کچھ ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے بالکل چھوڑ دیا ہے کہ زوجہ جو چاہے کرتی پھر ہے آپ اسے کچھ بھی نہ کہیں اس کے درجات ہیں لیکن اصل بہارال اخلاق ہے اور محبت سے جو ذہن سازی ہوتی ہے وہ مار پیٹ سے اور سختی سے نہیں ہوتی سختی اور مار پیٹ اور سختی کا جو نمبر ہے وہ آخر میں آنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو ان اخلاق کے اختیار کرنے کی توفیق ادا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکے تھے تاکہ ہمارے گھروں میں جنت کا ایک محول پیدا ہو سکون اتمنان کا محول پیدا ہوا اللہ تعالی عمل کی توفیق ادا فرمائے